میڈیا کے شعبے سے مطلقہ جتنے افراد جنہوں نے اپنی ساری زندگی میڈیا کے اندر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کھپائی ان سب دوستوں کو اور ان کی کریم کو یہاں پر بلایا گیا کہ اپنے دو سال کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ان کے سامنے اپنا آپ پیش کریں اور بتائیں کہ ہم نے ان دو سالوں میں کیا کیا حالانکہ دو سال بڑے کٹھن تھے ہر روز ایک خبر ہوتی تھی کہ وزیراعلا پنجاب آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن وہ بات آج کیابنٹ کے اندر بھی میں نے کی اور آپ کے سامنے بھی رکھوں عزت اور زلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں ہوتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور آسمانوں پہ بیٹھی ہوئی ہستی جو ہے وہ عزت اور زلت کے فیصلے جو ہے وہ اعمال کی بنیاد پہ کم اور نیتوں کی بنیاد پہ زیادہ کرتی ہے تو جب ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ اس نے پوری آجزی اور انکساری کے ساتھ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رزم ہو کے بزم ہو پاک دلو پاک باز کے مزدار اس نے وہ ٹیپیکل وہ ٹیڈیشنل کنونشنل جو پنجاب کی پولٹیکس یا پاکستان کی پولٹیکس کے اندر پچھلے کئی دہائیوں سے ایک سٹائل تھا کہ آپ دکھاوے کے لیے اپنا آپ جناب اپنا جیسچر اپنا رویہ اپنا ایٹیچیوٹ اپنا بیہیوئر اور پھر اس کے علاوہ ٹیکسوں کا وہ پیسہ جو غریب عوام ہم اپنے جناب جیب کاٹ کے سرکار کو دیتی ہے اس میں سے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ارب روپے وہ آپ اپنے بڑے بڑی شکلیں اور تھوپڑے لگا کے جناب آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ ہم بہت بڑے جناب گوڈ گورنس کے علمبردار ہیں یا ہم سے اچھا جانا کچھ گوڈ گورنس کا کوئی جناب لیڈر نہیں ہے وہ چیز یہاں پہ نہیں کی گئی ان دو سالوں میں ان دو سالوں میں کام کیا گیا اس کام کی ساری نویت جو ہے وہ حاشم جوابق صاحب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ڈاکومنٹری میں بھی آپ نے دیکھی اور وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج اس حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہوئے جس حکومت کے وزیرعالہ نے اگر دو سو انتالیس ملین اخراجات دو ہزار سترہ اٹھارہ کے مالی سال میں اس کے سیکٹیریٹ کے تھے تو آج دو ہزار انیس بیس میں جو ہے وہ ایک سو پچاس ملین روپے ہیں آج اس حکومت کی جناب دو سال کمپلیٹ ہوئے ہیں کہ جس کے وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار نے اپنے سیکٹیریٹ کے انٹرٹینمنٹ کے اخراجات کہ جو دو ہزار سترہ اٹھارہ میں اگر نوے ملین تھے تو وہ آج جو ہے وہ دو ہزار انیس بیس کے اندر جو ہے وہ چالیس ملین ہے آج اس حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں جس کے وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار نے اپنے سیکٹیریٹ اخراجات اگر دو ہزار سترہ اٹھارہ کے اندر جو ہے وہ پچاس ارب ساٹھ ارب کی جو ہے وہ بجٹ لگا کے جناب ایڈورٹیزمنٹ میں اور اپنے آپ کو ایک بڑا اچھا ایڈمسٹیٹر شو کرنے والے وہ اگر پندرہ ساڑھے پندرہ ملین صرف اپنی سیکٹیریٹ کے اوپر لگاتے تھے تو دو ہزار انیس بیس کے اندر جس حکومت نے اب دو سال کمپلیٹ کیا ہے وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں صرف سوا دو ملین جو ہے وہ سیکورٹی کے اوپر لگتے ہیں آج اس حکومت نے اپنے دو سال کمپلیٹ کیا ہے کہ جس کے لیڈر صدار عثمان بزدار نے اپنے سیکٹیریٹ کی ٹراسپورٹ کی مرمت کا اگر اس پچھلے دور میں دو ہزار سترہ اٹھارہ میں چورتالیس ملین کا خرچہ آتا تھا تو آج انیس بیس کے اندر جو ہے وہ بیس ملین کا ہے آج اس دو حکومت نے دو سال کمپلیٹ کیے ہیں کہ جس نے کووڈ نائنٹین کا مقابلہ کیا جنوری دو ہزار بیس کہ پاکستان کے اندر پہلا جو کیس آیا تھا وہ 26 یا 27 فیبری کو آیا لیکن وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب نے جنوری کے پہلے ہفتے سے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا اور اس احسن طریقے سے چھ سات مہینے کام کیا کہ سپریم کورٹ نے اپریشیٹ کیا اپنی ہیرنگ کے اندر کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ مشتے راہ ہے کووڈ نائنٹین کو ڈیل کرنے کے حوالے سے اس کو پھیلاو کر روکنے کے حوالے سے آج اس وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار اور اس کی حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں کہ جس نے جنوبی پنجاب سیکٹیریٹ کو بنانے کے حوالے اور پھر جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے حوالے سے عملی اقدامات کی ہے انسپائیٹ آف دس کے نا پنجاب کے اندر ہمارے پاس دو تہائی اکسیریٹ ہے اور نا وفاق کے اندر ہے اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ ہم اس وقت بالکل منارٹی کے اندر ہیں لیکن دیر ایز ای ویل دیر ایز ای وی کے مزدار ان کی نیت نیک تھی آج ہم نے جنوبی پنجاب سیکٹیریٹ بنایا اور روز اور پروسیجرز تک تو جو ہے اس کے اندر ترامیم کی آج اس حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہوئے ہیں جس حکومت نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی قیادت میں پچاس لاکھ خاندانوں کو سوہ سات لاکھ روپے کی مالیت کے ہیلت انشورنس کارڈ دیئے ہیں اور ان خاندانوں کے افراد کہ جو کم از کم آپ کے دو ڈھائی کروڑ افراد بنتے ہیں وہ بالکل بے دھڑک ہو کے بے باق ہو کے ہر قسم کی پریشانی سے آزاد ہو کر وہ کسی سرکاری اور غیر سرکاری اسپتال سے سوہ سات لاکھ روپے کی مالیت کا علاج جو ہے وہ آج کروا سکتے ہیں اور آج اس حکومت کے دو سال کمپلیٹ ہوئے ہیں کہ جس حکومت کا وزیر علیہ وہ اپنی آجزی اور اپنی انکساری کے ساتھ کام کرتا رہا اور باہر دنیا اور خصوصاً وہ اپوزیشن جس کو میں نے لکب دیا آل پاکستان لوٹ بار اسوسییشن انہوں نے سارا دن اس کو کرٹیسائز کیا کہ اس نے سادگی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ کام کیا جو کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی اور ابھی میرے بعد حاشم جوابک صاحب رکھیں گے اور پھر وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب خود بھی رکھیں گے میں اپنی بات کے اختتام مولانا ارتاف حسین حالی کے اس شیر کے اوپر کروں گا کہ نہال اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑے ہیں کوئی بھی پیدائش کے وقت ہی جو ہے وہ وزیرعظم وزیرعالہ چیف آفدارمی سٹاف وزیر مشیر یا سیکٹری بن کے پیدا نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے اور اپنا مقام بناتا ہے اور اپنی جناب اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرتا ہے میں وزیرعالہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کو اس حوالے سے کریڈٹ دوں گا پہلی دفعہ ایم پی اے بنے اور اس کے بعد ایم پی اے بننے کے فوراً بعد وزیرعالہ بنے لیکن کوئی اللہ پاک کے کرم سے وزیرعالہ سیکٹریٹ کے اندر نصار گل جیسا مسرور احمد جیسا شرافت مسیح جیسا منظور پاپڑ فروز جیسا کوئی ایکٹر کریکٹر اور فیکٹر جو ہے وہ آپ کو سی ایم سیکٹریٹ کے اندر اور پھر اسی طریقے سے کوئی ایسا پروجیکٹ نظر نہیں آئے گا پاور پناڑ کا پروجیکٹ ہو کوئی شگر مل ہو کوئی آپ کے بڑے بڑے بلینز کے اوپر مبنی پروجیکٹس ہو کہ جس کے سامنے تو کوئی اور ہو اور بیکنٹ میں جو ہے وہ وزیرعالہ جو پنجاب کا ہو اس کا خاندان ہو یا کوئی وزیر ہو وہ پیچھے جناب بیکنٹ پر اس کا جناب آنرشپ رکھتا ہو ایسی کوئی بندر باٹ اس صوبے کے اندر وزیرعالہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ان دو سالوں میں نہیں ملی باقی اپنا ایک ٹپیکل میرا جو عوامی سٹائل ہے اس میں سیاست کے اندر کبھی خوشی کبھی غم تارا رم پم پم لگا رہتا ہے اور کبھی جہل کبھی تیل آگے گاڑی پیچھے ریل یہ ساری چیزیں لگی رہتی ہیں اور سیاست دان یہ ساری چیزیں سنتا ہے اور سننا پڑتا ہے اور باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وزیرعالہ پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی نرم خوشی عادت کے اندر ہمیں پنجاب کی عوام کی خدمت کرنے کی توفیق تا فرمائے اب میں ریکویسٹ کروں گا حاشم جواب بک صاحب سے ینگ انرجیٹک پنجاب کے جناب وزیر خزانہ جنہوں نے بڑے احسن طریقے سے کووڈ نائنٹین کا جو کرائسز آیا وہ صوبہ کے جو ایک سو پچیس ارب رپے کا سر پلس چودری پرویز لائی صاحب حوالے کر کے گئے تھے شباہ شریف صاحب کے اس صوبے کو سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے کیا گیا دس سالوں کے بعد بارہ سو پچیس یا پچیس ارب کا مقروض کر کے اس مقروض صوبے کو اور پھر ہر پروجیکٹ جو ہے وہ خسارے کے اندر اس کے باوجود جس وزیر خزانہ نے بڑے اچھے طریقے سے پنجاب کے سارے مالی معاملات اور خصوصاً کووڈ نائنٹین کا یہ دو ہزار بیس کا سال اس کے اندر جو ہے وہ پنجاب کو چلایا اب میں گزارش کروں گا حاشم جواب بکس صاحب سے وہ آئیں اور آپ کے سامنے فیٹس اور فگرز کی روشی میں بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور ان کی ٹیم نے کیا پرفارمر صاحب کو دیئے